یہی میری بات تھی جو میں آپ سے پہنچانا چاہتا تھا اور یہی وہ خوشکبری ہے جو آپ کو سنانا چاہتا تھا بہرحال میں نے اپنا کام کرنا ہے آپ نے اپنا یہ تو قسمت ہے کہ ہماری وجہ سے اگر کسی کو کوئی فائدہ ہوتا ہے تو بہت اچھی بات ہے باقی رائے ہمیں مہینہ ہوگے اس کو لائے گا نا ایک مہینہ ہوئے دو مہینہ تو نہیں ایک مہینہ ہوئے ایک مہینہ تو ہمیں یہاں ہوگیا اس سے پہلے تدریباً خریدہ تھا ایک مہینہ جب وہاں تھے ہم ایک مہینہ اس گھر میں لگا ایک مہینہ یہ لگا دو مہینہ پہلے آئے تھے دو مہینہ ہوگیا تھا کہ تیرے پاس سوٹ ہیں پھر ایک کام کرتی ہوں میں ان کو واپس پیٹی میں رکھ دیتی ہوں مجھے اور دلوا کے لئے اور نہیں دلوا کے لئے کم سے کم چھ مہینے ایک سال کے جائن سوٹ گئی اب ایتنے بھی ایک سوٹ ہی السلام علیکم کیا ہے چال ہے امید ہے آپ سب خریف سے ہوئیں گے اور میری دعا ہے ہمارے دیکھنے والے چہاں کہیں رہے ہیں سادہ خوش و آباد رہے آمین تو ابھی صبح کا ٹائم ہے اور چائے وغیرہ ہمیں چڑھاتی ہے بچوں کو ابھی اٹھائے آپ یہ ابھی اٹھے ہیں بچے ٹائم کا گریب اور نوڑا ہے کونے آٹھ بچے کا اور جلزیل دن ناشتہ کرتے ہیں اور ناشتہ کرنے کے بعد آج ہمیں کچھ ہرکے بہت ضروری کام بھی ہیں وہ بھی کرنے ہیں وہ بھی آپ کو ڈسکس کریں گے کہ کیا کام ہے اور آپ لوگوں کے لئے بھی ایک بہت بڑے خوش خبری ہے انشاءاللہ وہ بھی آپ کو میں ویڈیو کے بیچ میں یا اینڈ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس سے مجھے بھی فائدہ ہو اور آپ کو بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ وہ جو کام ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کو بیچ میں بتاؤں گا ٹائم تقریباً ٹونے آٹھ بجے کا ہے اور بہر تو اکنی دھوپ ہو جاتی ہے بہر یعنی گھر سے بہر کے اندر جو ہی نا اندر اس وقت دھوپ کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے کیونکہ یہاں یہ جو بیٹھا کے بیٹھک میں تو روشنی بہت زیادہ ہے لیکن یہاں کچن میں کچن میں روشنی کیا پتہ نہیں چلتا ہے اور کمرے میں سالے کمرے میں دیتا رہا ہے تو اس کمرے میں بہت اندھیرہ ہوتا ہے یہاں پر صرف ایک چھوٹے سے ہی جالی ہے جس کے وقت سے بس یہاں پر ایک ہلکا سا پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر روشنی ہے کیونکہ دائم بھی دقریبہ ابھی پونے آٹھ بجے کا ہے اور لائٹ ہماری گئی لائٹ آئی نہیں ہے لائٹ آئی کی تو پھر ہم مول مزید کام کریں گے تو پہلے کرنا ہے ناشتہ ناشتے کے لیے میں نے یہاں پہ تبا بھی گرم رکھتیا ہے گرم کھونے کے لیے اور چائے بھی میں نے چھوٹا لیے بس نیہ ابھی آنے والی ہے اور اٹھان بھی اٹھاوا ہے تو ناشتہ جیسے ہی بنتا ہے ناشتہ کریں گے اور ناشتے کے بعد ہم پہلے سب سے پہلے کریں گے اپنے گھر کے ضروری کام چلیں چائے بغیرہ بلتی ہیں تو میں تھوڑا سے آپ سے گتگو کر لیتے ہیں آپ سے باتیں کر لیتے ہیں تاکہ کچھ کام کی بات بات براصل یہ ہے کہ چار پانچ دن سے میری تبیت چھوڑے ڈاؤن تھی میں تین دن سے ویڈیو میں نہیں بنا رہا تھا کچھ جس کے ویڈیو پریشانی کی ویڈیو کیونکہ طبیعت صحیح نہیں تھی اور کل بچک میں بنائی تھی میں ویڈیو میں نہیں آ سکتا تو آج میں نے بنائی اور میں نے سوچا چلے آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ چل سکیں اور ہم بھی آپ کے ساتھ ساتھ چل سکیں تو انشاءاللہ پہلے ناشتے کے بعد ناشتہ ہوشا کرلیں ناشتے کے بعد شوئینا آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ناشتہ بھی تیار ہو چکے اور پاپا شوئینا پیالے اور چائے اور کھائیں گے اور میں یہاں سے چوئینا یہ چائے دونوں ساتھ ساتھ چلتے چائے جرم ہوتی ہے اسکر میں نہیں کھاتی پاپا کھولو کھولو چائے پاپا ڈال چائے پیالے میں چائے ڈال چائے اور باقی چائے ڈال بھائی بھی آنے والے بھائی ہاتھ مجھو رہے اب 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 اٹھے جائے چائے بھائی بھائی تصور Nine بھائی جائے خاص شکریہ چھے شکریہ شکریہ چھے بھائی پھر چھے ساتھ بھائی ساتھ بھائی در چھے چھے ڈال پور چھے چھے بھائی چھے ناشتہ کرنے کے بعد اور کام بھی ہیں وہ جو کلاب بگائی پاپا یہ دے کر آنا ہے تو وہ جوی نا دے کر آئیں گے بعد میں ناشتہ کرتے ہیں پھر دھر کے کام کریں گے تو ناشتہ ابھی ہمارا ہو چکا ہے اور لائٹ ابھی ابھی آئے یہ لائٹ جیسی آئی گا اس کے بعد میں نے اور بھائی نے دونوں نے ملکے پیٹی کھولی پیٹی میں سے نکالے کپڑے مکرر سے لے ہوئے کیونکہ میں نے اپنے کپڑے سلوانے یہ دیکھیں یہ تین سوٹ نکالے میں نے اور پاپا نے جا کے خریدے تھے اور یہ والا سوٹی تو کوئیٹا سے آئے تھا ہاں ہاں ایک یہ اور وہ وہ مہرون والا دو مہینہ ہوگی اس کو لائے گا ہے ایک مہینہ ہوا ہے دو مہینہ تو نہیں ایک مہینہ ہوا ہے 20 دن ہوا ہے ابھی تو صرف یہاں ہے ایک مہینہ جب وہاں ہے ایک مہینہ اس گھر میں لگا ایک مہینہ یہ لگا دو مہینہ پہلے آئے تھے دو مہینہ ہو گیا ہے میں تو بھول گیا تھا کہ تیر پاس سوٹ ہیں پھر ایک کام کرتی ہوں میں ان کو واپس پیٹی میں رکھ دیتی ہوں مجھے اور دلوا کے لئے اچھا ہے میں کم سے کم چھے منٹ میں ایک سال کے جائن سوٹ ہو گئی اب اید میں بھی ایک سوٹ ایک پہن لیو ابھی تو اید میں بھول ٹائم ہے ابھی اید میں بھول ٹائم ہے ابھی اید میں اچھا بار ہل سوٹ تو دکھا دے پھر رکھنا ہاں میں سوچ رہی ہوں کہ دو سوٹ سلوالو یا ایک سلوالو نہیں تینوں سلوالو جائن سوٹ ایک ہی دپا اچھا تینوں سلوالو لیکن سلواؤں کی در سے یہ سمجھ نہیں آرہا نکلوا دلیا اب یہ تو مجھے بھی نہیں پاتا کہاں سے سلوالو چلیں دیکھتے ہیں ابھی تو انہیں نکالیں ابھی ان کے دوپٹے بھی نکال کے رکھ دیئے چونکہ یہ سلوانے کے لیے دو مینہ تو دوپٹے تو ساتھ میں نہیں جائیں گے دوپٹے میں نے الگ سے نکال لیا یہ تینوں کے دوپٹے ہیں ان کو الگ سے میں نے پیکو کروانے اور یہ سلوانے کے لیے دلیں الحمدللہ ابھی ٹائم ہو رہا ہے دوپیر کا اور ہم نے دوپیر کا کھانا بھی کھا لیا ہے صبح جو کام ہمارے کرنے تھے وہ بھی سارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس وقت ٹائم تقریباً یہ ہو رہا ہے ساڑھے تین بجے کا اور لائٹ ہماری گئی ہوئی ہے تو میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا تھا جیسے کہ ہم نے ایک پہلے بھی سلسلہ چلایا تھا ایک آپ لوگوں کے لیے اپنے ویورز کے لیے اپنے تمام جو یوٹیوبرز ہیں جو آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور انہوں نے اپنے اپنے چینل بنائے ہیں اور چینل بنا کے وہ بھی ارننگ کرنا چاہ رہے ہیں اپنے گھر کے احلات اچھا کرنا چاہتے ہیں تو پہلے بھی میں نے یہ سلسلہ چلایا تھا لیکن دراصل میں نے بیچ میں یوں روپ دیا تھا کہ کافی کمنٹ ایسے آتے تھے جس کے وجہ سے میں جو اینا پھر اچھا نہیں لگتا تھا کہ ایسے کمنٹ دیکھوں سنوں اور پھر جو اینا میرا دل خراب ہو گیا تھا جس کے وجہ سے میں نے یہ لنک وغیرہ لگانا اور کسی کے ہیلپ پرموٹ کرنا چھوڑ دیا تھا تو آج جو پھر میرا دل کر رہا ہے کہ دیکھیں میں تو پہلے بھی چاہتا تھا کہ میری وجہ سے اگر کسی کو فائدہ ہوتا ہے تو میں اس کو یہ کام کر سکوں اور آپ لوگوں کا فائدہ ہو سکے میرا مطلب یہ تھا کہ آج سے پھر میں وہی کام کرنے جا رہا ہوں جس کے پرموشن کرنی ہو جس کے لنک وغیرہ لگانی ہو تو انشاءاللہ یہ کام میں پھر سے شارٹ کر رہا ہوں اور اس کا جو سلسلہ اس طریقے سے ہوگا کچھ کہ میں آپ کے سیب ہر ہفتے لنک لاؤں گا یعنی کہ مہینے میں چار دفعہ لیکن ٹائم ٹیبل کے حساب سے جیسے کہ میرے پاس کافی لوگوں کی کولے آتی تھی اور ہر کولوں میں آپ لوگ کہتے تھے کہ انکل آپ میری لنک لگا دیں میری لگا دیں دیکھیں جیسے جیسے کولے آتی رہیں گے میں اپنے پاس لکھتا رہوں گا لیکن نمبر سے سارے کام ہوئیں گے جیسے جیسے نمبر آتا رہے گا کافی پہ ہر ہفتے ایک لنک لگائی جائے گی اور دوسرا یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ انکل آپ ہمارے گھر آئیے ہمارے گھر آئیے تو ٹھیک ہے ہم آپ کے گھر بھی آئیں گے لیکن ہفتے میں ایک دفعہ یعنی لگانے کا طریقہ صرف یہی ہوگا کہ نمبر سے لگائے جائے گا جیسے جیسے آپ لوگ کول کریں گے اور ہمیں بتاتے رہیں گے تو ہم جو ہے آپ کے لنک لگائیں گے اور لنک کے ساتھ ساتھ تو اس میں آپ کا بھی بہت فائدہ ہوگا اور ہمارا بھی لیکن جب لنک لگائے جائے گا لنک لگانے سے ایک دن پہلے آپ جس کا نمبر ہوگا اس سے کول پہ کول پہ بتا دیا جائے گا کہ آپ کا آپ کا چینل کا جو ہے نا پرموٹ کے جا رہی ہے آپ کا چینل کا نام دیا جا رہا ہے تو یہی میری یہی میری بات تھی جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا تھا اور یہی وہ خوشکبری ہے جو آپ کو سنانا چاہتا تھا بہرحال میں نے اپنا کام کرنا ہے آپ نے اپنا یہ تو قسمت ہے کہ ہماری وجہ سے اگر کسی کو کوئی فائدہ ہوتا ہے تو بہت اچھی بات ہے باقی رایا آگے کے معاملات انشاءاللہ انشاءاللہ آگے اگلے ہفتے سے ہم یعنی کہ جمعے جمعے کا پرگرام کروں گا یا پھر اتوار اتوار کر رکھوں گا یہ بعد میں ڈیسائیڈ ہوگا کبھی شام کریں کچھ اور میں کہنا چاہ رہا تھا لیکن میں بھول گیا میں اتراصل یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے کہ اب ہم کسی کے پرموٹ کریں کسی کے چینل کے لنک لگائیں تو آپ لوگوں سے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم کسی کے لنک لگائے کریں جیسے کہ آپ کو آپ نے یوٹیوب چینل سے کچھ اردنگ حاصل کریں تو اسی طریقے سے جب کسی کے پرموٹ کی جائے تو اس کے چینل کو بھی آپ زیادہ زیادہ وزٹ کیا کریں اور زیادہ زیادہ ان کے چینل کو سبسکرائب کریں اور واسٹ ٹائم کیا کریں دیکھیں واسٹ ٹائم اگر زیادہ زیادہ ہوگا تو کسی کے ہیلپ ہوئے گی ان کے کسی کے ہیلپ ہوئے گی کسی کے حالات اچھے ہوئیں گے ان کے سبسکرائبر پڑھیں گے تو یہی میں آپ سے کہنا چاہ رہا تھا اچھا دوسرا یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے ایک ایسا گھرانہ ہے اور ایک ایسا چینل ہے جت کا میں نے کافی ٹائم سے میں دیکھ رہا تھا ان کا چینل تو انہوں نے مجھے کئی تفہہ کہا لیکن میں نے یہ سلسلہ بند کیا ہوا تھا تو میں پھر سے یہ چالو کر رہا ہوں سلسلہ اور انشاءاللہ سب کے ساتھ میں لنک لگایا کروں گا اور سب سے پہلے میں ان کے لنک لگاؤں گا کیونکہ یہ جو اس ہفتے کو چھوڑ کے جو اگلا ہفتہ آئے گا جمعہ یا اتوار تو انشاءاللہ میں پہلے پہلے لنک لگاؤں گا ان کے چینل کی کیونکہ ان کا جو گھرانہ ہے ماشاءاللہ سے بہت ہی ایک اچھا گھرانہ ہے سیدھے سادھے لوگ ہیں لیکن اگر آپ بھی ان کے چینل کو دیکھیں گے تو آپ انشاءاللہ میں تو یہ کہوں گا کہ آپ بھی ان کے چینل کو دیکھنا اور زیادہ سے زیادہ ان کے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ان کے چینل کو وزٹ کر کے ان کا جو واش ٹائمیں زیادہ زیادہ بڑھانا تاکہ ان کے گھر کے حالات اچھے ہو سکیں ہیلپ ہو سکیں ان کے ہی نئی تمام کے جن کے میں ہیلپ کروں تمام لوگوں کے ہیلپ ہو سکیں تو یہی وجہ ہے جیسے کہ آج میں جس گھر میں رہا کرتا تھا تو اللہ کا شکر ہے کہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہی آپ لوگوں کی ہیلپ کی وجہ سے آج ہمارے حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں تو اللہ کا شکر ہے کہ میں تو چاہتا ہوں کہ سب کے حالات بہتر ہیں ہو اور یہی میں آپ سے کہنا چاہتا تھا یہی ایک خوشگبلی تھی تو ابھی میرے کو شام کا ٹیم اس وقت ہو چکا ہے اور ہم نے تیاری کری ہے پکانی کی نیہا بیٹھی ہوئی ہے سلوٹے پہ مسالہ پیسنے کے لیے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اور یہاں پر جو ہے میں نے عربی ڈالی ہے عربی کو میں ان کو برون کروں گا ہلکا ہلکا برون کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہے یہ تیماٹر یہاں پہ کٹ کے رکھے ہوئے ہیں یہ تیماٹر اور نیہا یہاں بیٹھی ہوئی ہے مسالہ پیس رہی ہے کیونکہ ہمارے پاس جو مشین تھی مشین ہو گئی ہے خراب کیونکہ ابھی اس وقت یہ سلوٹے پیس رہی ہے ویسے بھی اگر مشین ہوتی تو ہمارے پاس تو پھر بھی ہم مشین نہیں چلا سکتے تھے کیونکہ لائٹ لائٹ ابھی گئی ہوئی ہے لائٹ جیسے آئی گی تو باقی کے بھی کام کرنے ہیں ویسے تو ہم اللہ کا شکر ہے کہ ابھی ہم اپنے اپنا کام شروع کر دیا ہے ٹائم تقریباً چھے بجے کا ہو رہا ہے ہم نے کھانا ہمارا تیار ہو گیا اور سالن تو میں نے تیار کر لیا تھا یہ دیکھیں یہ سالن میں تیار ہو چکا ہے عربی کا اور نیہا نے ابھی روٹی بھی پکا لی ہیں یہی کافی ساری روٹی پکائی ہیں اس نے آج اور کھی بھی لگا کھی بھی لگایا ہے روٹیوں کے چلے یہ تو آج مزہ آجے گا اتنا بڑے شوق سے کھاتا ہے گھیوالی روٹی تو ابھی ہم کھانا کھاتے ہیں جلدی جلدی کیونکہ لائٹ کو پھر چلے گیانا ہے آدھے گھنٹے پونے گھنٹے والے کیونکہ ابھی ٹائم ہو رہا ہے ساڑھے آڑ بجے گا دادی کے گھر پہ بھائی تو پہلے سے ہی گئے ان کو کوئی جلدی تھی کہیں جانا تھا دادی کے گھر سے کزن کے ساتھ بھائی پہلے ہی چلے گئے اس وجہ سے اب میں اور پاپا دونوں مل کے جا رہے ہیں پیدل پیدل جائیں گے کیونکہ پانچ منٹ کا ہی راستہ ہے زیادہ دور نہیں ہے ایک دو بھلی یا پھر چار پانچ گلی کا فرق ہوگا تھوڑی زور ہے پانچ منٹ میں پہنچیں گے پیدل بائک پہ جانے کا کوئی فائدہ نہیں کیا ضرور ہو کہ بائک لگے جاؤ یہاں سے قریب یہ پیدل چلے آئیں گے پانچ منٹ میں چلیں پھر وہاں چلتے ہیں اور پھر جانا لائٹ آنے سے پہلے پہلے لائٹ جانے سے پہلے پہلے واپس آ جائیں گے کیونکہ پھر وہاں پر لائٹ نہیں ہوتی نہ اندھیرہ ہو جاتا ہے پھر عجیب سا لگتا ہے لائٹ بھی جانے والی ہے اور ایک ایم پگر انپونے نو ہو رہے ہیں تو پھر اس ویڈیو کو میں یہی اینڈ کرتی ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیس سبسکرائب کر دیں کل ملیں گے انشاءاللہ آپ لوگوں سے ایک نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ حافظ